اسلام علیکم دوستوں کیسے ہوں گے کرتا ہوں آپ لوگ کھیڑی سی ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریپیرنگ ماسٹر ازر آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اس لائی مشین کی سنگر کی ہتھی کیسے فٹ کرتے ہیں یہ میرے پاس ایک ہتھی ہے ٹوٹی ہوئی ہے انہوں نے بولا کہ یہ ہمیں نئی ڈال دے تو اکثر بنتے گھر لے جاتے ہیں تو پرشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے فٹ سے کرنی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو پورا واش کرنا ویڈیو آنے تک دیکھنا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا تو ہم میرے پاس دو چیز ہونی چاہیے یہ ایک پچکا سوریک یہ چھوٹا سا رہنچونا چاہیے یہ اکثر ہر گھر میں امامن مل جاتا ہے تو یہ دیکھیں میرے پاس آتی ہے یہاں پہ بھیل کو گھم آکے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اس کا جو ایک جو ڈنڈا ہوتا ہے نا درمیان والا یہ اگرہ ہوتا ہے باقی سارے جیسے ہوتے ہیں ہیں ان میں سے ایک جو ہوتا ہے نا وہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ ادھر سے تھوڑا سا نا رگ رہا ہوا ہے یہ والا یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں ابھی ہم نے اتھی پکڑ لینی ہے اس کو اس رگرے ہوئے کے انڈر رہ لینی ہے جو ڈنڈا رگ رہا ہوا ہے یہ دیکھیں اب نیچے ہم نے اس کا پیج لگانا ہے پیج کو ہم نے ٹائٹ کر دیا پیچکاس سے ابھی پیچکاس تو ٹائٹ ہو گیا لیکن ہتھی جو ہے نا اوپر سے یہ دیکھیں بیڈ نکل جاتی ہے گھوم ہی نہیں رہی یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ آپ نے کہا کہ میں آپ پرشان ہو جائیں گے کہ اب مکینک کی پاس لے جالتے ہیں تو مکینک کی پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اس کو دوبارہ اسی طریقے سے کھول لینا ہے تھوڑا سا یہ دیکھیں تھوڑا سا کھول گیا آپ نے تھوڑا سا کوئی گھر میں کاپی کا گھتا ہو کوئی بھی گھتا آپ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو اپنے فولڈ کر لینا ہے اور موٹر سے بنا لینا ہے اگر یہاں میں بتاتا جاؤں اگر زیادہ موٹا ہو جائے گا تو پھر نہیں چلے گی پھر آپ نے تھوڑا سا کم کر دینا اس کا تو میرے پاس تو اس کو زیادہ ہی کرنا تھا میں نے تین طے کر دی اس کی یہاں سے نیچے اس کو اپنے لگا دینا ہے یہ ترمیان میں رکھنا ہے یہ دیکھیں اب اسی طریقے سے دوبارہ اس کا پیش ہم ٹائٹ کریں گے ناظرین ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور آگے شیئر ضرور کیا کریں یہ دیکھیں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کومنٹ شیئر ضرور کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا اب ہم اس کو رینچ کی مدد سے نیچے سے ٹائٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ہماری رتی فٹ ہو گئی یہاں پہ یاد رہے رینچ کی مدد سے آپ نے لازمی اس کو ٹائٹ کرنا ہے ورنہ یہ بار بار لوز ہو جائے گی یہ بات آپ ذہن میں رکھیں اللہ حافظ